اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ مید ایک سب خیریت سے ہوں گے جی جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بانٹیں مسکراتے بانٹیں تو جی اس پیاری سی دعا کے ساتھ تو آج کا ویلوگ کر رہا ہوں میں سٹارٹ تو آج کا ویلوگ جی ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ویلوگ ہے کیونکہ جو میں نے امرود کے پودے لگائے تھے نا اپنے وہ تھے صدا بہار پودے اور ایک پھل جو گیا اور نیا پھل جو ہے اس کے اوپر لگنا شروع ہو گیا ماشاء اللہ سے تو سب سے پہلے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھلے ویلوگ میں جو ہے نا وہ پودے جو تھے وہ بلکل امرودوں سے لدے ہوئے تھے اور آج کے اس ویلوگ میں دیکھ لیں جی وہ سارا جو ہے نئے سیرے سے پھول اور نئے جو چھوٹے چھوٹے امرود ہیں جی وہ لگے ہوئے ہیں اور میں پہلے آپ کو امرود دیکھاتا ہوں اس کے بعد اس کی ویرائٹی اس کی کیئر وغیرہ کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ جی دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے سے ابھی امرود جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے تیار ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہیں پر جو ہے نا وہ بڑے بڑے بھی ہو چکے ہیں اور اس والی جو شاخ ہے نا اس کے اوپر بھی ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ پورے پھول جو ہیں وہ امرود میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ لیں کتنا بڑا امرود ہو چکا ہے اسی طرح سب پودے ہیں اس میں نیا پھل آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھ لیں کتنا پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سیں انیشیل بیس پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں پھول بھی ہے اور امرود بھی بنا ہوا ہے یہاں پر چھوٹا سا امرود لگا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو ایک بڑا امرود دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ کی شان دیکھ لیں جی ابھی تقریباً جو ہے نا پندرہ سے بیش دن ہی ہوئے ہیں اس کا جو پورانے والا پھل تھا نا وہ ختم ہوا اور ماشاءاللہ سے نیا پھل لگا اور سارے جو ہے نا وہ امرود کے پودے جو ہے نا وہ سارے بھرے ہوئے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ان کی کیر کس طرح کرتا ہوں اور یہ میں کہاں سے پودے لے کے آیا تھا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو امرود کی جو ورائیٹی تھی نا یہ میں لے کے آیا تھا میرے حاصل پور کے ساتھ ہی جو ہے ایک سٹی ہے بکشن خان وہاں سے جو ہے وہ میں یہ والی امرود کی جو ورائیٹی تھی نا یہ میں اس والی نرسری سے لے کے آیا تھا اور یہ ہے جی چائنا کا صدا بہار امرود اس کا نام ہے آپ لوگ جاؤ گے بکشن خان سٹی میں تو وہاں سے کسی سے بھی پوچھ لے نا کہ ہم نے وہ نرسری جانا ہے پھلوں والی نرسری جانا ہے تو وہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس والی سائیڈ پر ہے بکشن خان سٹی کے اندر تو اس میں ماشاء اللہ سے جو میں نے آپ تو پچھلے بھی لوگ دکھائے تھے تو اسی طرح جو ہے نا وہ بھرے ہوئے تھے پودے پھل سے اور ماشاء اللہ سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں جی ایک ایک شاک جو ہے نا وہ بہت اچھے سلدی ہوئی ہے امرود کے ساتھ تو میرے نیبرز میں جن جن لوگوں نے لگائے تھے نا ادھر ادھر سب کے تقریباً جو ہے نا وہ جب پھل پکے تیار ہو جاتا نا تو وہ اس کو اس میں سنڈیاں آ جاتی ہیں اور اکیڑے وغیرہ جو ہے نا وہ پکے ہوئے مروض کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں حالانکہ وہ لوگ سپری بھی کرتے ہیں میڈیسنز وغیرہ بھی چھڑکتے ہیں ان کے اوپر لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ پودے ہی ختم کر دی ہیں کہ یہ جب پھل تیار ہو جاتا ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتا سنڈیاں وغیرہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے دیکھ کے جو ہے نا وہ پودا لے کے آئے ہیں کہ ان سے آپ کہیں 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 سے بھی آپ جہاں سے بھی میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں اپنے سیتی میں پھل دار اگر آپ کی پاس کوئی ہے ہے آس پاس نرسری تو ان سے کہیں کہ ہمیں چائنہ کا صدا بہار جو ہے نا وہ گول پیندی والا مروض چاہیے ایک لمبوترہ ہوتا ہے اور ایک ڈبید شکل کا ہوتا ہے ایک جو گول شکل کا ہوتا ہے آپ لوگ نے وہ لے کے نا ان کا جو یہ والے جو ابھی میرے پاس مروض ہے ان کا کچھے کا مروض کا بہت زیادہ کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ لوگ جو ہے نا زیادہ سار کچھے کھا جاتے ہیں پکنے کی تو ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی تو آپ لوگ چائنہ کا صدا بہار مروض ہے نا ان سے یہ کہہ کہ آپ لوگوں نے لینا ہے تو اس کو آپ لوگ نے اکٹوبر نومبر اور دسمبر کے محیموں میں لگانا ہے اور جہاں پہ لگائیں آپ لوگ وہاں پر سب سے پہلے جگہ کو آپ لوگ اچھے سا ساف کر لیں جگہ ساف کرنے کے بعد جو ہے روڑی وغیرہ ڈالیں جانوروں کا گوبر وغیرہ ڈالیں آپ لوگ نے نہیں ڈالیں یا نہری جو مٹی ہوتی ہے جس میں بھال گب وغیرہ ہوتی ہے آپ لوگ وہ والی مٹی جو ہے نا وہ پہلے کے گڑے کے اندر ڈالیں اور اس میں اپنا جو ہے نا وہ پہلے لگا دیں اور نہری پانی تقریباً جو ہے نا وہ دو ڈھائی منتہ کس کو نہری پانی لگائیں جب اس کی نشنوں میں ماشاءاللہ سے اچھی ہو جائے گی نئے پھل نئے پھول وغیرہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے تب جو ہے وہ آپ ٹیوبے لگا پانی بھی لگا سکتے ہیں اس کے جو پارس ہوتے ہیں جو گڑے ہوتے ہیں آپ نے وہ ساف رکھنے ان میں گھاس وغیرہ نہیں آنے دینا میرے والے جو ابھی ہیں پارس ان میں تو گھاس وغیرہ آئی ہوئی ہے مجھے لگتار میں پانی لگا رہا ہوں یہاں پہ اور ماشاءاللہ سے باغ میرہ آپ جو ریڈی ہو چکا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں ٹیپس آپ کو کہ کودہ کہاں سے خریدنا ہے آپ لوگوں نے اور کون سے نام سے خریدنا ہے آپ لوگوں نے اور پھر اس کی جو ہے وہ جرمی نیشن کے بار جب اس کے اوپر پھل وغیرہ لگتے ہیں تو اس کی کیر کیسے طرح کرنی آپ نے بھیق میں ایک بار جو ہے اس کے اوپر لازمی کیڑے مار جو ہے وہ سپری لازمی آپ لوگوں نے کرنی ہے اگر آپ لوگ سپری نہیں کرو گے تو آپ کے جو امرود ہیں ان میں بھی کیڑے وغیرہ سنڈنیا وغیرہ آنی سٹارٹ ہو جائیں گی جو اگر ایک سیزن میں آگئی نا تو وہ پھر سو ان کنٹینیو جو ہے وہ سبھی جو سیزن آئیں گے نا نیکس ان میں جو ہے وہ وہ اٹرمیٹکلی جو ہے نا وہ نشی نما کرنا سٹارٹ کر دیتی اس لیے بائی فین تھرین ایک میڈیسن ہے یا کچھ اور جو آپ لوگ اپنی دیگر فصلوں وغیرہ میں کرتے ہو نا کیڑے مار سپری وغیرہ وہی جو ہے نا وہ آپ اپنے پودوں پر کر دیں کوئی سپیشل نہیں ہے میں بھی جو اپنی کپاس ہے گندم کے اوپر جو سپری کرتا ہوں نا کیڑے مارد بے سنڈیوں وغیرہ والی مکھی شکھی تیلے والی وہی سپری جو ہے وہ میں اپنی ہاتھ والی ٹینکی سے جو ہے نا وہ اپنے میں باغ میں کر دیتا ہوں اور یہ تقریبا ویکن میں ایک بار میں لازمی جو ہے وہ سپری کرتا ہوں جس سے جو ہے کہ سنڈیوں وغیرہ تیلا شیلا جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو میرا پھل ہوتا ہے وہ سیو رہتا ہے اس میں سنڈیوں وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی لک آفٹر نہیں کرو گے اس کو اچھی سی اس کی منیجمنٹ نہیں کرو گے تب تک جو ہے نا وہ آپ کو اس کا صحیح سے ریزلٹ نہیں ملے گا تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویلاؤگ کہ میں آپ کو اپنے مروض کی ورائیٹی کے بارے میں بتاؤں اور ان کو کیئر کیسے ان کی کیئر کیسے کرنے ہیں ان کو لگانا کس طرح ہے کہاں سے لے کر آنا ہے یہ چھوٹی سی میری ویڈیو تھی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چینل دیلاور علی ویلوگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دیلاور علی کو دیجئے اجازت دھیر سارا پیار اللہ حافظ